وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرِ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرْلُهُ مُحْتَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَدٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعْدٍ لَلَالًا وَكُلَّ اَحْتَلَانَةٍ فِي مُحْتَسَدٍ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ نُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلِيْهِ وَاسْحَابِهِ وَسَلَّمُوا عَوْذِ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْفِ طَالِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَدُ اللَّهُ الَّذِينَ عَمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَكْلِفَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ بَعْدِ نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرْ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت کی طرف سے اہلِ اسلام اور اہلِ ایمان اور امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام تھے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عظیب توفہ تھے جنابِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام میں آنے سے اسلام کو قبول کرنے سے اسلام میں داخل ہونے سے اہلِ ایمان کو اللہ نے عزتوں سے اور فتح سے نوازا تھا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ہماری فتح اور کامیابی اور ہمارے قلبے کا آغاز اس دن سے ہوا تھا جس دن سے عمر بن خطاب نے اسلام کو قبول کیا تھا عمر بن خطاب کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کیلئے ایک بہت بڑی فتح تھی اللہ کی طرف سے ایک نسرت تھی ایک واضح نسرت اور مدد کی علامت تھی اسلام میں داخل ہوئے تو اس سے بہلے اسلام دارِ ارکم کے گھر میں محصور تھا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارکم کے گھر میں چھپ چھپ کے اللہ کے دین کی تعلیم دیتے تھے لوگوں کو اللہ کی تحید سکھاتے تھے انتہائی مغفی انداز سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا جنابِ عمر نے کہا کہ اللہ کے حبیب اب بھی ہم نے چھپ کے ہی دین کا کام کرنا ہے تو پھر عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے آج کے بعد ہم چھپ کے نہیں ہم مجمع عام میں اعلانیہ طور پر چوکوں میں چراہوں میں گلی اور کوچوں میں مجمعوں میں اللہ کے دین کی بات کریں گے اللہ کے دین کو پھیلائیں گے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اسلام میں داخل ہونا تھا اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام دارِ ارکم کے گھر کی چار دیواری سے نکل کر مکہ کے چوکوں اور چراہوں اور منڈیوں اور بزاروں میں اسلام پھیل گیا تھا اور پھر اسلام کو غسرتے اور اسلام کو غلبہ ملتا چلا گیا اسلام پھیلتا چلا گیا اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رقہ دورِ خلافت آیا تھا تو ان کی خلافت سے پہلے اسلام صرف عرم کی سرزمین میں تھا تو عمر بن خطاب کے حاکمِ وقت بڑھنے سے خلافت کی مسند بے براجمان ہونے سے اسلام عرب کی سرزمین سے نکل کر کائنات کے کناروں تک اسلام پہنچا تھا اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کی واضح تعبیر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک کھید ہے جس کو ایک کوئن سے سراب کیا جا رہا ہے اور اس کوئن سے سراب کرنے والا ایک شخص جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سکوئیں سے بھر بھر کے ڈول نکالتے ہیں اور کھید کو سراب کر رہے ہیں اور وہ ڈول نکال تو رہے ہیں لیکن ان پانی نکالنے میں اتنی تیزی نہیں ہے برکرفتاری نہیں ہے اتنی زوردار قوت نہیں ہے اور کھید کو انہوں نے سراب کیا لیکن وہ مکمل کھید سراب نہیں ہوا تھا آقا فرماتے ہیں میں خواب دیکھتا ہوں پھر عمر بن خطاب اس بوکے کو اس ڈول کو وہ تھام لیتے ہیں اور بڑی جرت اور بڑی بہادری بڑی برکرفتاری سے بڑی تیزی سے بڑی قوت اور بڑی توانائی کے ساتھ ڈول بھر بھر کے بڑی تیزی کے ساتھ نکال رہے ہیں اور اتنا پانی نکالا اتنا پانی نکالا کہ میں نے دیکھا کہ وہ پانی اس کھید کے منڈیروں تک جا پہنچا یعنی کناروں کو بھر دیا اس ڈول میں صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا اس کی تعبیر غلبہ اسلام ہے کہ میرا صدیق بھی اسلام کے اس کھید کو سراب کرے گا اسلام کا کام کرے گا توحید کا کام کرے گا اسلام کے غلبے کا کام کرے گا لیکن اللہ ان کو وقت تھوڑا دیں گے ان کے پاس وقت کام ہوگا اور وہ کھید مکمل طور پر سراب نہیں ہو سکے گا فرمایا پھر عمر آئے گا اور عمر اس برگ رفتاری اور تیزی اور قوت اور طوانائی کے ساتھ اسلام کے اس کھید کو سراب کرے گا کہ وہ کناروں تک اسلام کو پنچا دے گا تو جناب عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دو سال کے قریب دو سال اور کچھ مہینے خلافت کی تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دس سال اور چھ مہینے خلافت کی تو اسلام کو کائنات کے کناروں تک پنچا دیا یہ اللہ رب العزت کا انعام تھا یہ اللہ رب العزت کا فضل تھا اہل ایمان پر یہ اللہ رب العزت کی مہربانی تھی کہ اللہ نے عمر بن خطاب جیسی ہستی آتا کی اور کیسے آتا ہوئی جتنے صحابہ تھے سب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بانکے آئے تھے مرید سب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چانے والے تھے مرید بانکے آئے صرف ایک ہستی ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی مراد بانکے آئے تھے مراد یعنی ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہانیوں میں سجدوں میں گر گر کے اللہ سے مان کر لیا تھا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہانیوں میں دعا کی اللہ دو شخص ہیں بڑے مضبوط ہیں طاقتوار ہیں چودری ہیں صحبِ سروت ہیں صحبِ طاقت ہیں بڑے روب اور دمدبے والے ہیں اور ان کی چدرات ان کا سکھا چلتا ہے یا اللہ ان دو شخصوں میں سے اسلام کو وہ شخص عطا کر دے جو تجھے پسند ہے جس سے تُو محبت کرتا ہے اللہمہ اللہمہ عائزہ لیسلام اللہ اسلام کی مدد فروا دے بِحَبِّ الرَّجُلَيْ دو آدمیوں میں سے وہ شخص عطا کر کے جو تجھے زیادہ پسند ہے جو تجھے زیادہ پیارہ ہے دو بندوں میں سے وہ عطا کر دے دو بندے کون سے تھے ایک عمر بن خطاب تھے اور ایک ابو جال تھا نبی علیہ السلام نے ان دونوں میں سے ایک مانگا تھا اللہ سے مان کر لیا تھا سجدوں میں گڑ گڑا کے مانگا تھا رات کی تنہائیوں میں رو رو کے مانگا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا یا اللہ ان دونوں میں سے ایک عطا کر وہ عطا کر جو تجھے زیادہ پسند ہے زیادہ پیارہ ہے تو پھر اللہ نے کس کو عطا کیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے درواز لے کر نکلے لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہ محمد علیہ السلام کی گردن اتارنے جا رہا ہوں ایک مومن سے تاکرا ہوا کہاں عمر کیسے آج بڑی تلوار لہرائے پھرتے ہو کہاں آج میں روز روز کا جھگڑا ختم کرنے نکلا ہوں کہ میں ایک شخص کا خاتمہ کرنے چلا ہوں جس کی وجہ سے لوگوں میں افتراک پیدا ہو گیا ہے اس مسلمان نے کہا اس کی غلطی کیا ہے کہاں وہ اسلام کا نام لیتا ہے وہ تحید کا نام لیتا ہے غیر اللہ کا انکار کرتا ہے اس نے کہا یہ کان تو تیری بہن بھی کرتی ہے تیرا پہلوئی سائد بھی کرتا ہے وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں کہا اچھا تلوار لے کر پہلے اپنی بہن کے گھر گئے کہ پہلے ان کا کان تو تمام کریں تو دروازے میں پہنچے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی کان لگایا کہ اندر سے قرآن پڑھا جا رہا ہے کوئی کاریے قرآن وہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے سنتے رہے پھر دروازہ کرکت آیا آواز دی بہن سیم گئی کاریے قرآن کو گھر کے کسی کونے میں چھبا دیا دروازہ کھولا گھر میں داخل ہوئے اتنے روپ اور اتنے دب دبے والے تھے اتنی حیبت والے تھے ایک جوانے رانہ تھے اتنی حیبت کہ بچے آواز سنکے گلیوں سے بھاکے اپنی ماں کے گودوں میں چھبا جایا کرتے تھے کہ عمر جب گلیوں میں چوکوں میں چلتا تھا تو اس کا روپ اور دب دبہ تاری ہو جایا کرتا تھا اتنی حیبت والا شخص تھا اتنا بہادر اور اتنا تبانا شخص تھا کہ وہ بیٹھا ہوتا تھا تو کھڑے ہوئے لوگوں کے تقریبا برابر نکھائی دیتا تھا اتنا کا دعبر شخص تھا تو گھر میں داخل ہوا کہا کیا پڑھ رہے تھے بہن نے کہا قرآن پڑھ رہے تھے تلوار تانی اپنے بہنوں کو قتل کرنے لگے بہن سینہ تان کے سامنے کھڑی ہوگی کہتی ہے اپنے بہنوئی پر تلوار باد میں اٹھانا پہلے میری گردن تان سے جدا کریں جرت اور بھادری کے ساتھ کھڑی ہوگی کہا مجھے مارو پہلے پھر اسے مارنا تلوار ماری لیکن وہ ماتھے کو چھوٹی ہوئی گدری بہن زخمی ہوگئی ماتھے سے خون نکر رہا ہے ہیران ہوگئے سوچ میں بڑھ گئے کیا چیز ہے جس نے میری بہن کو اتنی جرت دی ہے اتنی قوبت دی ہے اتنی بھادری دی ہے جس نے آج تک آنکھیں اٹھا کے مجھے دیکھنے کی کبھی جرت نہیں کی تھی آج سیمہ تان کے میرے سامنے کھڑی ہے آج میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہے اور کہتی ہے ہم اسلام قبول کر چکے جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے پہلے میری گردن کاٹیے گا پھر اپنے بہنوئی کے پاس جائیے گا کون سی جیسے کیا وجہ ہے یہ کوئی انقلاب ہے اس نے کہا میں دیکھوں تو اسے میں برخوت ہو سہی میں جانچوں تو سہی ماجرہ گیا ہے جب تک انسان تحقیق کی دنیا میں نہیں آتا جب تک انسان حقائق کی دنیا میں ساس نہیں لیتا جب تک وہ تقلیق کے بندنوں سے باہر نہیں نکلتا جب تک وہ سوچنے اور سمجھنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتا اس وقت تک وہ خیر اللہ کے دروں کی ٹھوکرے کھاتا رہتا ہے خیر اللہ کے در کی کھے کھاتا رہتا ہے جب اللہ اس کو بصیرہ دے دیتے ہیں جب اللہ اس کو تحقیق کرنے کی جرہ دے دیتے ہیں بہادری دے دیتے ہیں وہ تحقیق کے میدان میں اُتر بڑتا ہے اللہ اس کے لیے حقائق کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں ہدایت کے راستے اللہ اس کے لیے باضح کر دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں من جاہ دفیدہ جو ہمارے ہدایت ہمارے راستے کو پانے کی جو سجوع کرتا ہے تاکہ دو کرتا ہے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں سوچ میں پڑا غور و خوض میں پڑا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ تم قرآن بے غور کیوں نہیں کرتے اَمْ عَلَا قُلُوبِنَ اَقْفَالُوْهَا دوئی چیزیں ہوتی ہیں انسان ہقائق حق سے ہدایت سے توحی سے سننے سے اس وقت تک دور رہتا ہے جب تک وہ سوچتا نہیں غور نہیں کرتا تحقیق نہیں کرتا یا پھر اس کے دل پر مورے لگ جاتی ہیں تالے لگ جاتے ہیں پھر اس سے ہدایت کی توفیق صلب ہو جاتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنو بہن کو سینہ تانے ہوئے دیکھ کے سوج میں پڑے اللہ رب العزت نے تیل کی قائع پڑ ڈالی کہا کیا پڑ رہے تھے وہ قرآن مجھے بھی سناو نا وہ کتاب میرے سامنے بھی لاؤ نا بہن اُٹھی اس نے کاریِ قرآن کو جو کمرے کے ایک کونے میں چھپا رکھا تھا اس کاریِ قرآن کو نکال کے لے آئے کہا یہ کاری ہمیں اللہ کی کتاب پڑھا رہا تھا ہمیں اللہ کی کتاب سنا رہا تھا کہا مجھے بھی سنو کاریِ قرآن نے سورہِ تاہا کی آیات کی طلابہ شروع کر دی عمر بن خطاب سنتے گئے غوط کرتے گئے آنکھوں میں آنسو جا رہی ہے اتنا روئے قرآن سن کے اتنا روئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو داری تھی وہ آنسو سے داروں میں اس وقت کافر بھی داریاں لگتے تھے کافروں کی بھی داریاں تھی ابو جال کی بھی داری تھی یہ سنت جو داریاں کاتنے والی ہے یہ شریف لوگوں کی نہیں تھی اسلام سے پہلے بھی گمڑے لوگوں کا بطیرہ تھا جن کا قلدار لوس تھا جن کا قلدار گمڑا تھا وہ قومِ لوس تھی قومِ لوس وہ قوم سے داریوں کو موڑنے اور کلین شیف کرنے کا طریقہ راج ہوا تھا وہ قومِ لوس تھی وہ خواستے کرتی تھی وہ لوگوں کے سامنے عورتیں بن کے آنے کی کوشش کرتے تھے عورتیں بن کے عورتیں بننے کی کوشش کرتے تھے کیوں داری رہ کے وہ عورتیں نہیں بن سکتے تھے انہوں نے داریوں کو موڑ کے اپنا گندہ دھندہ چلایا تھا تو یہ اسلام کی تاریخ میں داری کو موڑنا تو دور کی بار یہ کسی بھی محذب محذب معاشرے میں اس کا دستور نہیں تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی رکھی داری جو اے وہ آنسوں سے تار ہو جاتا اور عرص کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے بھی اس کے پاس لے چلو جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے میں بھی اس کا دیدار کرتا ہوں میں بھی اس کی ملاقات کرتا ہوں میں بھی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہوتا ہوں بہن نے کہا ہم تجھے لے چلتے لیکن ایسے نہیں ایک چودری بن کے نہیں جا سکتے ایک بہادر بن کے نہیں جا سکتے تمہیں ملزم کی شکل میں لی جایا جائے گا کہا لے چلو جس طرح بھی لے جانا چاہتے ہو جلدی کرو مجھے اس حضرتی کے پاس لے چلو بہن نے بھائیہ کے دوڑوں ہاتھوں کو اس کے پیچھے کس کے باندھیا مضبوطی کے ساتھ اسی کے آمامے سے اسی کے رومال سے کس کے باندھا اور ایک فلو اور ایک کنارہ بہن نے خود تھاما اور ایک مجرم اور ایک ملزم کی شکل میں عمر بن خطاب کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالتِ عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ آج عمر تلوار لے کر مکہ کی گلیوں میں بھومتا پھڑتا ہے وہ آپ کی تلاش میں ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام نہ کرو اللہ اچھا فیصلہ کرے گا اچھا فیصلہ ہوگا جب دارِ ارکم کے قریب پہنچے کسی نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں اس کی نظر عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ پہ نہ بڑی بہنوئی سعید کو نہ دیکھ سکے اس کاریے قرآن کو نہ دیکھ سکے اس نے بھاگ کے جا کے کہا کہ اللہ کے حبیق عمر تو آ رہا ہے عمر آ رہا ہے نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے سام گئے دھر گئے سیدنا حمزہ اٹھے کہتے ہیں غم نہ کرو اچھے نظریے سے آیا ہے تو مرحبا کہیں گے اگر کوئی اور ارادہ لے کر آئے گا تو اس کی قردن قات کے رہے دوں گا غم نہ کرو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ بیٹھ جو میں سمجھتا ہوں رات کی تنہائی میں میں نے کل رات کو اپنے رب سے عمر کو رو رو سے منگا ہے رو رو کے میں نے اپنے رب سے سوال کیا ہے اللہ مجھے عمر دے دے اسلام کے غلبے کے لیے اسلام کی عزت اور اسلام کی ناموس کے لیے اسلام کے غالب ہونے کے لیے اللہ عمر کی ضرورت ہے تو عمر دے دے کہا حمزہ میں ساری دار عمر کو مانگتا رہا ہوں مجھے یقین ہے اللہ نے میری دعا کو شرفِ قبولیت سے نوادہ ہے اور یہ عمر میری دعاوں کا جواب بن کے آ رہا ہے یہ عمر میری دعاوں کا نتیجہ بن کے آ رہا ہے یہ مجھے میری دعاوں کی مقبولیت دکھائی دیتی ہے تم بیٹھ جاؤ یہ تھا مراد ہے رسول اللہ کے بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بن گیا آیا پہنچا میرے آقا نے کہا دروازہ کھو میرے بیغمبر نے آگے بار کے سینے سے تیرے بان سے تھاما عمر کیسے آئے ہو کیا رہے ڈالے کے آئے ہو کہا کہا آپ کا غلام بننے آیا ہو آپ کے دین اور آپ کے اسلام اور آپ کے منج کے جھنڈے کو تھامنے کے لیے آیا ہوں آپ کے منج کو لے کر کھڑا ہونے کے لیے آیا ہوں آپ کی دعوت کو کائنات کے کناروں تک پنچانے کے لیے آیا ہوں آپ کی دعوت کے سامنے سر کو جھکانے کے لیے آیا ہوں اللہ کے بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگائی روتے جا رہے تھے عمر بھی رو رہے تھے میرے آقا بھی رو رہے تھے یہ اسلام کے غلبے کا دن تھا یہ اسلام کے ظہور کا دن تھا اس دن نعرہ تکبیر بلند ہوا تھا سب سے پہلے نعرہ تکبیر اس دن اس کا آگاز ہوا تھا جب عمر بن خطاب نے اسلام کو قبول کیا تھا دارِ ارکم کے گھار سے جب نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی تھی مکہ کے دھر دیوار ہل گئے تھے ابو جل پر شین ہو گیا تھا عطبہ اور شیبہ ان کے پاؤں لیزنے لگ گئے تھے انہوں نے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے جو ہم سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں گردن کاجنے جا رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ گردن چکا چکا ہے لگتا ہے کہ وہ مسلمان اس کو حاصل کر چکے ہیں جس وجہ سے آج مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کو بلند ہوا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بن کے آئے تھے اور اسلام میں پھر ایسی زندگی بسر کی ایسی لامثال زندگی بسر کی ایسی مسالی زندگی بسر کی ایسا تقوی ایسا ایمان ایسی شجار ایسی بہادری ایسی اسلامی غیرت اپنے اندر پیدا کی کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے آجز ہے ایسا تقوی ایسا ایمان پیدا کیا میرے پیغمبر نے کہا عمر تم کیا کرتے ہو تیرے اندر ایمان کی ایسی قوت ہے تیرے اندر ایمان کی ایسی طاقت ہے عمر تم جس گلی میں چل رہے ہوتے ہو اس گلی میں چلنے والے سارے شیعتین بھاگ جاتے ہیں وہ تجھ سے ڈکتے ہیں یا عمرو یخاہو منکش شیطان عمر شیطان تجھ سے ڈکتا ہے شیطان شیطانوں پر روبتاری ہو جاتا تھا جب دمائداری ہو جاتا تھا یہ ایمان کی پاوت تھی ایمان تھا تقوی تھا بھادری تھی خیرت تھی اللہ کے بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی قستاخی کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے ایک شخص اٹھا میرے پیغمبر نے ایک فیصلہ کیا اور وہ اٹھا اس نے کہا اے دل یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو آپ نے انصاف نہیں کیا میرے پیغمبر نے کہا میں یا دل محمد زمین پر انصاف نہیں کرے گا تو قیامت تک پھر انصاف کون کرے گا مجھ سے بڑھ کر انصاف کون کر سکتا ہے جس نے اپنی لکھتا جی کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا تھا جب ایک مخزومیاں قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی اس کا خاندان قبیلہ میرے پیغمبر کے پاس آیا کہا یہ قریشی خاندان کی عورت ہے آقا اس کا ہاتھ کٹ جائے گا لوگ قریش کو تانہ دیں گے آپ کا قبیلہ ہے آپ کا خاندان ہے لوگ تانے دیں گے میرے پیغمبر نے کہا خموش ہو جو یہ تو مخزومیاں خاندان کی فاطمہ ہے ولو ولو سارا کا فاطمہ تُو بنتُو محمد اگر میری لگتے جگر فاطمہ بھی چوری کتی دنیا دیکھتی لکتا تُو یدہا میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کار دیتا ایسا منصف ایسا عادل پیش کرنے والا شخص ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے اپنی حساب نہ اپنے دیکھو عمر بن خطاب میں تلوات تھا آگے بڑے کہ اس مستاخ کی زمین پر سندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کی گردن قادرے لگے میرے آقا نے کہاو مٹھار جاؤ نہیں مارنا اس کو جاہل ہے نہیں مارنا یہ ایمان ہی غیرت تھی غیرت اپنے لیڈر کے لیے تو انسان کے اندر غیرت آئے اپنے لیڈر کی تحین سن کے اپنے لیڈر کے خلاف ایک چملہ برداشت نہ کر سکے اور پیغمبر کی تحین ہو جائے دس سے مس نہ ہوئے یہ ایمان کی علامت نہیں یہ نفا کی علامت ہے ایمان کی علامت یہ ہے وہ ہرے کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے آمنہ کے لال کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ایمان اس کو کہتا ہے عمر بن خطاب غیرت ایمانی سے بھرا ہوئے شرد تھے بقت نہیں ہے ورنہ میں تمہارے سامنے عمر بن خطاب کی خیرت کی داستانوں کو بیان کرتا میں آج تاریخ پڑھ کے حیران تھا کتنا خیرت والا انسان تھا کتنا خیرت والا میرے پیغمبر کے پاس ایک نام میں ہاتھ مسلمان اور ایک یہودی جگڑا لے کر آئے میرے پیغمبر نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کیونکہ انسان کے تقاضوں پر پورا کرنا ہوتا ہے بھلے وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَدُكُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا اَدِلُوا اَقْرَبُ الْتَقْوَى اسلام کیا کہتا ہے عدل کو قائم کرو انسان کو وہ وہ مقدمہ پھلے تمہارے باپ اور تمہارے بھائی اور بیتھے کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو انصاف کے دامن کو تھا میرے آقا انصاف کرتا تھا یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا وہ منافق تھا مسلمان اس نے کہا کہتے ہیں یہودی کو کہا میں نہیں مانتا عمر بالخطاب کے پاس چلتے ہیں ان سے فیصلہ کرواتے ہیں اس نے سمجھا عمر بڑا غیرت ماند ہے کہ وہ یہودی کے مقابلے میں میرے حق میں فیصل کریں اس کا نمحیرت نہیں ہے کہ تم انصاف کے ترازو کو چھوڑ دو انصاف کے دامن کو چھوڑ دو یہ کیسی کہنا حیرت اسلام کی حدود کے اندر ہونی چاہتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے عمر بن خطاب کے پاس چلو دروازہ کھٹ کھٹایا عمر بن خطاب نکلے وہ یہودی کہنے لگا اپنا قضیہ بیش کرتا ہے اپنا مقدمہ بیش کرتا ہے اپنا تنازہ بیش کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے عمر بن خطاب تُو نے ہمارے درمیان فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سن لے یہی مقدمہ کہا ٹھیک ہے تمہارے پیغمبر کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے کہا ٹھیک ہے میرے آقا نے کیا فیصلہ کیا ہے کہا ٹھیک ہے تمہارے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے کہا پھر مسئلہ کیا ہے کہا یہ جو تمہارا مسلمان ہے یہ کہتا ہے میں عمر بن خطاب سے فیصلہ کرواؤں گا کہتے ہیں اچھا یہ راضی ہے تو بھی راضی ہے کہا ہاں کہتے ہیں ٹھیک کھر میں گئے تلوار لے کر آئے اور اس مسلمان کی گردن کو تلوار سے کٹ کے رکھ دیتے ہیں اور بہتری ہی الفاظ کہتے ہیں ہاں ازار کزائی میرا یہ فیصلہ ہے اس کے لئے لِمَلْلَمْ جَرْضَ قَزَا رَسُولِ اللَّهِ جس کو میرے پیغمبر کا فیصلہ پسند نہیں ہے عمر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے وہ اس سمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا لوگو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی جب ہم تمہارے سامنے پیغمبر کی حدیث بیش کرتے ہیں پیغمبر کا فرمان بیش کرتے ہیں تم کہتے ہو ہم تو اپنے مولوی کی بات مانیں گے ہم تو اپنے مفتی کی بات مانیں گے میرا مذہب کیا کہتا ہے میری فکا کیا کہتی ہے پچھلے دنوں ایک قصہ میرے سامنے آیا ایک شخص نے اپنی بھی کو کٹھی دس طلاقے دے دی دس ایک ہی نوہ اس کا کیس میرے پاس لیا میں نے کہا میرے پیغمبر کا فیصلہ یہ ہے میں نے حدیث کھولی اس کے سامنے حدیث رکھی کہ میرے پیغمبر کے زمانے میں جو اپنی میری کو کٹھی تین طلاقے دیتا تھا میرے پیغمبر اس کو ایک ایک طلاق کہتے تھے کیونکہ وقت ایک طلاق ہے وقت طلاقوں کے علید علید وقت ہے جس طرح نمازوں کے وقت ہے فجر کے وقت فجر کی نماز زور کے وقت زور کی نماز پڑھی جائے گی اثر کے وقت اثر کی نماز پڑھی جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا علم کی دنیا میں کہ کوئی آدمی فجر کے وقت ہی فجر کے ساتھ زور بھی پڑھ لے کہیں میری زور بھی ہوگی ساتھ ہی اثر بھی پڑھ لے کہیں میری اثر بھی ہوگی نہیں ہوگی فجر ہوگی فجر زور اور اثر نہیں ہوگی کیوں زور اور اثر کا وقت نہیں تھا کٹھی دین طلاقوں کا وقت نہیں ہے ایک طلاق کا وقت ہوتا ہے مہینے بعد دوسری طلاق کا وقت آتا ہے پھر مہینے بعد تیسری طلاق کا وقت آتا ہے یہ اسلام نے ٹیم ٹیبل دیا ہے ٹیم ٹیبل حقائق کی دنیا میں آؤ یہ اسلام ہے میں نے قرآن کھولا قرآن کی آیات لکھ کر دی پیغمبر کا فرمان لے کر دیا اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا میں تو بریلوی ہوں میں تو اپنے مولوی کا مسئلہ مانوں گا ہمارے مسئلے میں تین طلاقیں ہو جاتی ہیں میں نے کہا یہ قرآن کسی ایک مسئلہ کا نہیں یہ قرآن تو سب کا ہے حدیث تو سب کی ہے انکار کر دیا لوگوں بیسیوں نہیں سینکڑوں حدیث یہ ہیں میرے نبی کی میرا پیغمبر نماز شروع کرتے وقت بھی رفل کی دین کرتا تھا میرا پیغمبر رکو جاتے رفل کی دین کرتا تھا میرا پیغمبر رکو سے اڑتے ہوئے رفل کی دین کرتا تھا بیسیوں نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں کوئی آئے جوہد کرے ہمارے سامنے کھڑا ہو ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی لائے کوئی مائی کا لال ایک حدیث لائے ایک ہم سینکڑوں نہیں مانگتے بیسیوں نہیں مانگتے دسیوں نہیں ایک حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں ایک میرے نبی نے زندگی کی کوئی ایک نماز بغیر رفل کی دین کے پڑی ہو رکو کیا ہو رکو سے اٹھے ہو رفل کی دین نہ کیا ہو ایک حدیث لے آؤ ایک مسئلہ بھی مان لیں گے رفل کی دین بھی چھوڑیں گے ہوں مانگائی نہ بھی دیں گے ایک بھی نہیں لاسکتے تو پھر پیغمبر کی سینکڑوں حدیثوں کو رات کر دو کہ چونکہ میں ہنفی ہوں میں پریلوی ہوں میں دھیوبندی ہوں تو یہ قیرت کونسی ہے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی امام بھی تو اماموں کی بے شک بجائے لیکن ایتاعت کے دائے سرم مصطفیٰ ہے سرم مصطفیٰ ہے یہ قیرت تھی قیرت جو عمر بن خطاب کے اندر تھی اس کی گردن کار دی کہا تجھے پیغمبر کا فیصلہ پسامنے نہیں تو عمر یہ فیصلہ کرتا ہے یہ عمر کی قیرت تھی وقت نہیں ہے میرے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاق میں وقت بنے حاق میں وقت اور ایسی برگر افتاری سے فدوحات کا آغاز کیا دنیا فتح ہوتی چلی گئی اللہ عمر بن خطاب کے قدموں میں دنیا کو دھیر کرتا چلا گیا روح فتح ہوا ایران فتح ہوا آذر بائی جان تک مسلمانوں نے علاقے فتح کیے یہ میرے عمر بن خطاب کا دو تھا بائیس لاح مربع میل پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو گار دیا دنیا کی تاریخ حیران ہو گئی تھی لوگوں دنیا کے مورخ حیران ہو گئے تھے کونسی چیز ہے کہ یہ ملکوں کے ملک فتح کرتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں کا خریفہ کیسا ہے کیسا ہوگا جس کا اتنا روب ہے اتنا دبطبہ ہے کیسے رو کس را اپنے محلات میں بیٹھے جب ان کے سامنے عمر کا نام لیا جاتا تھا ان کے کندے کب کب پانے لگتے تھے ان کی ڈانگیں کان بنے لگتی تھی اور وہ کہا کرتے تھے ہمارے سامنے عمر کا نام نہ لیا کرو دل کب کب پانے لگتا ہے حیر بطاری ہو جاتی ہے انہوں نے غزالی نے لکھا ہے غزالی نے کہ ایک شخص کو بھیجا گیا جاؤ سر میں کرو مسلمانوں کے حکمان کو دیکھو اس کا رین سین کیسا ہے اس کی محشت کیسی ہے اس کا گزران کیسا ہے اس کا لباس کیسا ہے اس کا بھدوباش کیسا ہے اس کی تحصیب کیسی ہے اس کا تمدن کیسا ہے اس کی ثقافت کیسی ہے دیکھ کے آؤ وہ آیا کاسد آیا مدینہ کی گلیوں میں عمر کو ڈھونڈتا بھیڑتا ہے کسی نے کہا عمر ادھر بہر کو نکھ لے ہیں گیا دیکھا عمر بن خطاب آدھی دنیا کا حکمران جس کا نام سن کر کیسروں کی طرح لرزہ کرتے تھے وہ ایک کھیت کے اندر ایک درخت کے نیچے اپنے سر کے نیچے ایک عید رکھے ایک پتر رکھ کے سویا ہوا ہے کاسد حیران ہو گیا سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا ہے یہ مسلمانوں کا حکمران ہے باعث باعث بہنگ لگے ہوئے کرتا پہنا ہوا ہے یہ مسلمانوں کا حکمران ہیں جس کا نام سن کر کیسروں کیسروں لڑا جائے کرتے ہیں لوگوں یہ لوگ تھے یہ حاکم وقت تھے یہ حکمران تھے یہ ہمارے لئے عصوہ ہونے چاہئے یہ ہمارے لئے نمونہ ہونے چاہئے ہمیں مغربی مسالوں کی کوئی زورت نہیں ہے آج کوئی اسلام کا نام لینے والا مغرب کی باتیں مت کرے مغرب کی مسالیں کیا مسالیں ہیں میرے عمر بن خطاب کی مسالیں بیش کی جائیں جس طرح کا سادگی کا دور تھا ہمت اور چرت کا دور تھا یہاں 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 ادھر کیا ہے ایٹمی طاقت ہے ایٹمی قوت ہے طاقت ہے انڈیا کشمیر لے گیا انڈیا کشمیر لے گیا تو یہاں بھادر بڑھنے والے جرت اور بھادری کے نعرے مارنے والے انہوں نے کیا کیا کہ جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ احتجاج کیا کریں گے کیسے آدھا گھنٹہ پوری قوم کھڑی ہوگی قوم کو کھڑی کرو یا قوم کو قوم کے کان پکڑوا دو یہ چرت اور بھادری کی مثالیں نہیں ہیں چرت اور بھادری کی مثالیں کیسے ہیں وہ ایک بہن کے تپٹے کے لیے پہنچا کرتے تھے ایک بہن نے آواز دی تھی جس کا سرت تپٹہ اترا تھا اس نے کہا ما عمر آہ ہائے عمر میرا حیاء چلا گیا عمر خیز و غزم میں آگے تھے عمر تلوار لے کر بیر آگے تھے اس یہودی کی گردن گاتی گئی تھی تمہارے پاس آج طاقت ہے حوت ہے آج ایٹمی طاقت ہو زوری بتا نہیں ہوں مزلہ یہ بزدلی کا عالم تھا بزدلی بزدلی فرانس کے سفیر کو نہ نکال سکے فرانس کے یہ چرت اور بھادری نہیں ہے تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی آؤ فرانس کی اور مغربی مثالیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں مدینہ کی مثالیں دو حکمرانوں کو مدینہ کے حکمران کی مثال لینا ہوگی مدینہ کے حکمران کی کیسا عادل مہیا کیا تھا کس قسم کا انصاب مہیا کیا تھا کس قسم کی خدمت کی تھی صرف انہوں نے خادمیں خادمیں دنیا نام نہیں رکھا تھا آج کچھ لوگ جو ہے کچھے مارتے ہیں بغلے مارتے ہیں ہمارا حکمران تو کہتا ہے میں خادمیں پنجاب تھا اب میں خادمیں پاکستانوں تم کس چیز کے خادم ہو آؤ میں تمہیں خادم دکھاؤں آؤ عمر بن خطاب پسینے سے شراب اُڑ تھے کرتہ پسینے سے بھرا ہوا تھا بھاگ رہتے مدینہ کی گلیوں میں صاحبی نے پوچھا امیرل مومنین کہاں کیا ہوا کہتے ہیں بیت المال کا ایک اونٹ گمہ کی ہے میں اس اونٹ کو تلاش کرنے نکڑا ہوں آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو اس نے کہا امیر المومنین کسی غلام کو کہہ دینا تھا وہ تلاش کر کے لے آتا عمر بن خطاب میں تاریخی لفاظ کہتے اس نے کہا مجھ سے بڑا غلام اور کون ہو سکتا ہے میں بھی غلام ہوں میں کوئی حاکم وقت نہیں ہوں میں غلام ہوں یہ خدمت ہے مدینہ کی گلیوں میں رات کی تنہائیوں میں مسلمان سوئے ہوتے تھے آدھی دنیا کا اکمران مدینہ کی گلیوں میں پیرا دے رہا ہوتا تھا اور مغرب کی مثالیں دینے والوں یہ عصرہ ہے یہ قدوہ ہے یہ نمونہ ہے مدینہ کی گلیوں میں رات کی تنہائیوں میں میرا عمر پہرے دیتا تھا غلام اسلم کہتا ہے جب ٹھاک جاتے تھے تو مدینہ کی گلی میں دیوار کے ساتھ ٹیگ لاکھ لگا کے تھوڑی سی نیت پوری کر لیتے تھے یہ میرے عمر تھے ایک دن مدینہ سے باہر نکلے خیمے دکھائی دیئے بیر گئے خیمے میں رونے کی آواز آ رہی تھی سلام بلایا ایک آدمی بیر نکلا کہا کیا ماجرہ ہے کہاں سے آئے ہو کیا کسہ ہے کہاں جانا ہے تارہ ہوا کہاں رونے کی آواز کیا آ رہی ہے اس نے کہا میری بیوی ہے ہم امیر المومین عمر بن خطاب سے ملنے کے لیے آئے مدینہ میں آنا تھا رات ہو گئی اور میری بیوی کہاں بچہ پیدا ہونے کی امید تھی اور وہ درد زیر شروع ہو گئی اور میری بیوی اس طرح میں مرتلا ہے یہاں مجھے خیمہ گار نہ پڑا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں ٹھہرو سیدھا اپنے گھر گئے اپنی بیوی کو کہا آج نیکی کرنے کا موقع نصیب آیا ہے خوش نصیب ہیں اٹھا آج خدمت کرنے کا موقع ہے یہ خاتون اول تھی خاتون اول یہ خاتون اول ہے خاتون اول کو لے کر آئے کہاں کیا ماجرہ ہے کہاں ایک ارابی ہے دیاتی ہے راگیر ہے مساور ہے اجنبی ہیں اس کی بیوی پر ولادت کا وقت ہے بچہ بیدا ہونے کا وقت ہے چلو اس کی خدمت کے لئے اس نے کچھ کی لیا اس نے کچھ دلیا لیا اس نے کچھ وہ چیزیں لی پڑیر لیا نکلے امیر المومنین بیر بیٹھ گئے سیدہ امِ کلسوم سیدہ کلسوم یہ عام خاتون نہیں تھی یہ خاتون اول عام خاتون نہیں تھی یہ صرف امیر المومنین کی بیوی نہیں تھی یہ حسنین کریمین کی بہن تھی یہ فاطمہ تزہرہ کی لکت جگر تھی یہ علی المرتضی کی بیٹی تھی یہ دائیہ کا کام سر انجام دینے کے لئے خیمے میں چھلی گئی عمر بن خطاب ارابی کے پاس بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آئی یا امیر المومنین اب شر صاحبہ کا بالغلام اے امیر المومنین اس ساتھی کو اس حجنمی اور مسافر کو بیٹے کے پیدا ہونے کی خوش خبری دے دو اس کے گھر بیٹا پیدا ہو چکا ہے جب اس حجنمی اور اس ارابی دھیاتی نے سنا کہ یہ امیر المومنین نے جو ریت پہ ننگی ریت پہ چوکڑی ڈال کے میرے ساتھ برابر بیٹھا ہے یہ امیر المومنین وہ کپ کپانے نہ کیا اس پر حیبت آ رہی ہوگی کہ اتنی بڑی خدمت میں نے کس سے لے لی امیر المومنین نے اس کی کمر پہ تھمکی دی اس نے کہا ڈر نہیں میں تمہارا خادم ہوں خادم اور خادمی پاکستان کے دعوے کرنے والوں یہ خادمیں تمہارے تو پروٹوکول تمہاری عیاشیاں تمہاری بدماشیاں تم اپنی عیاشیوں کے لیے آتے ہو تم صرف خدمت کے دعوے کرتے ہو خدمت نام رکھنے سے بندہ خدمت نہیں کرتا خدمت کرنے سے خادم بنتا ہے یہ خدمت تھی یہ میرے پاس وقت نہیں میں مثالیں دیتا میں آپ کے سامنے عمر بن خطاب کا عدل بھی رہنا چاہتا ہوں عدل انصاف انصاف رہنا چاہتا ہوں انہوں نے انصاف کی مثالیں قیم کر دی ایسی مثالیں دنیا قیامت تک اس جیسی مثال لانے سے آجز ہے جس طرح کا انصاف عمر بن خطاب نے کیا تھا جھگڑا ہو گیا عبی ابن کعب سے عمر بن خطاب کا کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا عدالت میں پہنٹے اپنے چیز کے پاس اپنے جج کے پاس گئے قاضی کے پاس وہ زیب بن ثابت کے قاضی تھے اور مقدمہ عبی ابن کعب کا ہے اور امیر المومن عمر بن خطاب کا ہے جب سامنے پیش ہوئے تو زیب بن ثابت جو جج تھے اس نے عمر بن خطاب کے لئے کرسی مگوالی عبی ابن کعب کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا عمر بن خطاب نے کہا اے زید یہ تیری پہلی بے انصافی ہے یہ انصاف نہیں تو نے انصاف کا خون کر دیا ہے میں تجھے جج کے عوضے سے فارغ کرتا ہوں تو جج بڑھنے کا اہل نہیں ہو سکتا یہ المومن یہ کہا ہوا ہے کہا تو نے طرف داری کی ہے طرف داری جب مقدمہ آتا ہے چاہے حق میں وقت ہو وہ برابر ہوتا ہے برابر اس کے ساتھ برابر کا سلوک ہوتا ہے دونوں کو کرسی دی جائے گی یا دونوں کو کھڑا کیا جائے گا دونوں کو یہ انصاف تھا عمر بن خطاب کا انصاف تھا گورنروں کی شکیتیں آتی شکیت ملی کہ نصر کا گورنر اس نے اپنے دروازے پر دربان رکھا ہوئے چوکیدار بریگ لباس بہنتا ہے عیاز بن غنم محمد بن مسلمہ کو بھیجا تحقیق کرو اگر ایسے یہ گرفتار کر کے نصر کے گورنر کو میرے پاس لیا جائے محمد بن مسلمہ پہنچے دیکھا کہ گورنر نے بریگ لباس بینا ہوا ہے دروازے پر چوکیدار رکھا ہوا ہے ہتھ کڑی لگائی اور عمر بن خطاب کے سامنے مدینے میں پیش کر دیا گیا عمر بن خطاب نے بریگ لباس اتارنے کا حکم دے دیا اور خدر کا لباس بہن آیا خدر کا اور ہاتھ میں چھڑی پگڑائی ہے اور کیا کہا اے یاس ایریل غنم چلو بکریاں چلو بکریاں چھڑو آج کے بعد تم گورنر نہیں ہو تم بکریوں کے چلوائے یہ انصاف تھا تحیقِ انصاف نام رکھنے سے انصاف نہیں آتا اور انصاف مہیا کرنے سے انصاف آتا ہے انصاف کی مثالیں پیش کرنے سے انصاف آتا ہے یہ کیسا انصاف ہے یہ کوئی انصاف ہے تمہارے خلا مقدمہ ہو آٹھ سال تک تم اس کا فیصلہ نہ آنے دو تمہارے مخالف کے خلا مقدمہ ہو تم روزانہ کی بڑیات پہ روزانہ کی بڑیات پہ پیشی چلے روز عدالتیں کھلے چھ مہینے کے اندر فیصلہ سنانے کا آٹھر دے دیا جائے یہ انصاف نہیں انصاف یہ ہے اس میں برابر ہوتے ہیں برابر سب برابر ہیں انصاف اس کو کہتے ہیں کیا انصاف اس کو کہتے ہیں کہ میرے خلا فیصلہ اس وقت کرنا جب باقی لوگوں کے خلاف کرنا یہ قانون ہے کیا یہ نظام ہے تمہارے خلاف ثبوت آ چکے کیوں فیصلہ نہیں ہونے دیتے یہ انصاف نہیں عمر بن خطاب کا انصاف دیکھو عمر بن خطاب کا یہ انصاف ہے عمر بن خطاب کے بیٹے نے شراب دی بیٹے نے اور سعید بن ابی وقاس نے یا عمر بن عیس نے اس کو بند کمرے میں سزا دی اسی دنڈے مارے اسی عمر بن خطاب کے بیٹے کو عمر کو پتا چلا بیٹے کو بلا لیا مدینہ کے لوگوں میں ندا دی لوگوں کو اکٹھا گیا اور لوگوں کے مجمع میں اپنے بیٹے کو دوبارہ اسی دنڈے مارے دوبارہ کہ حد قیم ہوتی ہے لوگوں کے سامنے یہ انصاف ہے انصاف یہ عمر بن خطاب تھے یہ ان کا انصاف تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کیسر و کسرہ کو فتح کیا تو شاہِ روم سے عمر بن خطاب کی سلام دعا ہو گئی شاہِ روم سے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے خطون اول نے روم کے بادشاہ کی بیوی کو توفہ بھیجا ہے توفہ کیا توفہ بھیجا خوشبو خوشبو توفہ بھیجی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سیدہ کلسوم نے اور اس نے روم کے بادشاہ کی بیوی نے اس کے جواب میں جواہِ رات ہیرے جواہر توفہ بھیجا کس کو سیدہ کلسوم کو عمر بن خطاب کی بیوی کو لیکن عمر بن خطاب نے کیا کہا اس نے کہا اے کلسوم ان ہیرے جواہر پہ تھیرا کوئی حق نہیں امیر المومنین کیوں میرا کیوں حق نہیں اس نے مجھے توفہ دیا ہے آپ کو توفہ نہیں دیا حق میں وقت کو جو توفہ ملتا ہے وہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے یہ توفہ مجھے ملے تجھے ملتا تو جمع کرنا ہے یہ مجھے ملے امیر المومنین نے کہا نہیں تو نہیں لے سکتی کہا کیوں کہا خوشبو لے کر جانے والا قاسد اس کو تنخواہ تو نہیں دیتی اس کو تنخواہ بیت المال حکومت دیتی ہے حکومت کی تنخواہ سے تیرا توفہ دیا تھا اسی تنخواہ سے یہ توفہ آیا تھا تو اس پر حق نہیں رکھتی وہ توفہ بیت المال میں جمع کروایا گیا لیکن آج حکمران کہتے ہیں ہمارا توفہ ہماری مرضی یہ انصاف ہے یہ انصاف نہیں نہیں سب حکمران اس میں برابر ہیں یہ قانون نہیں ہے میرے پاس وقت نہیں برنہ میں تمہیں بتاتا کہ عمر بن خطاب کا نام لینا سوکا ہے آسان ہے اس جیسا عادل بیش کرنا اس جیسا انصاف بیش کرنا مشکل ہے کفار نے کہا تھا اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا ہے ایک عمر ایک عمر تو اس دنیا میں اسلام کے علامہ کو اور کوئی مذہب دنیا میں نہیں رہنا تھا تو میرے بھائیو یہ عظیم ہستی ہے ہمارے دلوں میں اس کی محبت ہونی چاہیے محبت ہمارا تعلق دیکھیں ہمیں پتہ ہے علامہ اقبال کب پیدا ہوا تھا کب فوت ہوا تھا کب پیدا ہوا تھا کب فوت ہوا تھا ان کو ہم ہیرو مانتے ہیرو اور یہ اسلام کا ہیرو ہے کس کو بتا ہے کب پیدا ہوئے تھے کب فوت ہوئے تھے یکم محرم کو عمر بن خطاب کو شہید کیا گیا یکم محرم کو ایک مجوسی نے رات کے ہندیرے میں فجر کے وقت کیونکہ صحابہ فجر میں فجر کی نماز ہندیرے میں پڑھتے تھے چھپکے اس نے چھپا تھا عمر بن خطاب نماز پڑھانے آئے اللہ اکبر کہا اس نے کھنجروں کا حملہ کر کے عمر بن خطاب کو شہید کر دیا گیا یکم محرم کو اتنے بڑا سانیا بیش آیا اتنے بڑا عالمناک باکیا بیش آیا کوئی نہ مسلمان چھٹی کرتے ہیں نہ مسلمانوں کو شعور ہے کیوں؟ آج مسلمانوں کی سوچوں پہ آج مسلمان میڈیے پہ شیعہ غالب ہے شیعہ شیعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پورا مہینہ ایک توفان برپا ہوتا ہے ہمیں بھی صدمہ ہیں ہم بھی کہتے ہیں علمناک شہادت تھی یہ چھوٹی شہادت تھی ایک انصاف کے سورج کو جو ہے غروب کر دیا گیا یہ معمولی شہادت نہیں تھی بہت بڑا عالمیت تھا آج اس کا علم بھی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو پیدا کریں اللہ ہمیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں پور پوری حضاست پر چھوڑا دیں بلکم ورسائے